اس رلائے میں اگر ہم پیچھ رہ جائیں گے تو تاریخ کبھی تم خودی سے ڈریں گے نہ شاہ سے ڈریں گے نہ عرصت سے ڈریں گے کسی سے نہیں ڈریں گے ڈریں گے تو سبانہ سے ڈریں گے میری بیٹی اللہ تیری زمان میں اور تحصیل پیدا کرے تیری زمان میں اللہ اور تحصیل پیدا کرے تو بولے گی تو بڑے گی اور انشاءاللہ و تعالیٰ وقت کے فیران نمرودوں کے خلاف ہم اپنی بیٹیوں کا سکائیں گے مبارک ہو انصاف کرنے والوں تم نے تیندیس مسلمانوں کو مارنے کے لیے سزا ہوئی تم سے کہا کہ تم مندر جا کر سیوا کرنا مبارک ہو مبارک ہو جنہوں نے حاملہ مسلم مہیناؤں کے پیت کو کھاک کر ان کو مارا تو اٹھ نے سزا دی وہ پیل پر ہے مبارک ہو انصاف کرنے والوں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کوئی دا کر بندہ نواز کے سجادے سام کے دن سے خسرو پہشا سے پوچھے گا کہ بتاؤ سار تمہارے پاس کیا سٹیفیکٹ ہے کوئی دنے بھی کرگاہ پر جا کر وہاں بھاوہ سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے پاس کیا سٹیفیکٹ ہے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے یہ آستانے اس بات کی قوائی دے رہے کہ ہم یہاں پر آئے یہاں پیدا ہوئے اسی سرزمین میں آج ہم آرام کر رہے ہیں ہم اسے سٹیفیکٹ پوچھیں گے آپ ہم اسے کاغذ پوچھیں گے اور جو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے آئے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر کوئی بھی کاغذ نہیں ہے پرواہ نہیں ہم تم کو شہریت دے دیں گے نصارے پانسو سال سے چھت سو سال سے ہماری تاریخ ہے آج ہم سے پوچھیں گے کہ کاغذ دکھاؤ آج جو افغانستان پاکستان بنگلہ دیش ایہ خانون کہتا ہے کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا یہ خانون بھارت کی پارلمٹ میں پہلا ایسا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کے نام پر خانون بنا آج تک بھارت کی پارلمٹ میں ایسا خانون نہیں بنا کہ مذہب کے نام پر پہلی مرتبہ خانون بنا یہ نرندر موڑی کی سرکار نے کیا کہ جس میں مسلمانوں کو اسلام کو اس میں شامل نہیں کیا گیا مجھے تکلیف اس بات کی ہے مجھے تکلیف اس بات کی ہے مجھے ہرگز تکلیف اس بات کی نہیں ہے نہ اتراز ہے کہ پاکستان کے ہندو بغلا دیش کے ہندو افغانستان کے سیکھ بھارت کو آئیں گے یقیناً لیجئے مگر مذہب کے نام پر یہ کونسا خانون آپ نے بنایا اور بھارت کے وزیر آزم بولتے آپ کو بی جے پی کے لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ سٹیزن شپ لیتا ہے لیتا نہیں ہے تو آپ ان کو جواب دینے کے لیے کہو کہ آسام میں انہارسی ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے انہارسی کروایا آسام میں انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے جس میں سے پانچ لاکھ مسلمان ہیں مباخی غیر مسلم ہیں کیا یہ بات سچ نہیں ہے وزیر آزم کہ سی ڈبلے خانون کے جہل آسام میں آپ تمام نون مسلمز کو سنیزن شپ دیں گے اور مسلمانوں کو نہیں دیں گے وہ پانچ لاکھ مسلمان جن کے نام نہیں آئے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں آسام کا بی جے پی کا فائنانس منسٹر ہے من تو بس کچھ شرمانے آسام کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تو بتاؤ میری ماں اور بہنے کہ نرندر موڑی جھوٹ نہیں بول رہا ہے یہ آسام میں جس کا مذہب اسلام نہیں ہے اس کو سٹیزن شپ دی جا رہی ہے وائن آرسی ہو چکی ہے اور جو مسلمان ہے اس کو شہریت نہیں دی جائے گی یہ سی ڈبلے کیوں بنائے اسی لیے بنائے کہ آپ پہلے آسام میں ان تیرا لاکھ غیر مسلم کو نان مسلم کو سی ڈبلے کہ دے سٹیزن شپ مل جائے اور جب مسلمان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ فارنر سٹیپینل ہے کوٹ ہے جا کے لڑو اور میں کوٹ میں لڑوں گا ڈیجنشن سنٹر میں جاؤں گا اور آپ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو سٹیزن شپ دیں گے آسام میں پوچھو ان بیزیٹی والوں سے میں چیلنج کر رہا ہوں جب امید شاہ نے کہا تھا کہ میں فلا فلا سیاسی لیڈر سے دیویٹ کرنے بحث کرنے تیار ہوں تو میں نے کہا وزیر داخلہ جناب شاہ چھوڑو ممتاب انرجی کو راہول گانڈی کو اکیلیش یادف کو اگڑاڑی والے سے مقابلہ کر لو میرے جواب کا پرسال بغراف تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے آسام آپ کے لئے ایک مثال ہے دوسرا کہیں گے وزیر اعظم نے کہا کہ انرسی کی بات ہی نہیں ہوئی جھوٹ پھر سے دوسرا جھوٹ بھارت کے وزیر اعظم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے اور سچ یہ ہے کہ انپی آر اور انرسی میں کوئی فرق نہیں ہے انپی آر انرسی ایک سکے کے دو رخ ہیں جس دن انپی آر ہوگا انرسی کا بیوی ہوگا پارلیمنٹ میں سیکھ سوال کے جواب میں موڈی کی حکومت نے جواب کیا انگریزی کا لفظ استعمال کیا کہ till now till now there is no proposal for انرسی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ابک یعنی ابھی نہیں ہے مستقبل میں ہوگا میں چالنج کرنا ہوں وزیر اعظم کو کہہ دونا آپ کہ دو ہلار چوبیس تک بھارت کے سمیدھان کے تحت جب تک میں اس ملک کا پتھان منتری وزیر اعظم رہوں گا اس وقت تک دیش میں انرسی نہیں ہوگا نہیں بولیں گے وزیر اعظم بولو وزیر اعظم آپ کیوں نہیں بولتے لمبی لمبی چھوڑنے میں تو آپ مہر ایک بات سچ کہہ دو آپ ایک بار کہہ دو نہ کہ جب تک میں پتھان منتری ہو انرسی نہیں کروں گا نہیں بولیں گے اور ان پی آر انرسی ایک سکے کے دو رخ ہیں تیسری جھوٹ ان کی کہ جب ان پی آر ہوگا پہلی اپریل سے تو کوئی کاغذ نہیں پوچھا جائے گا جھوٹ سرا سر جھوٹ یہ جھوٹوں کے سردار نہیں بلکہ جھوٹوں کی فیکٹری کے امڈی ہے لوگ کہاں سے سچ ثابت ہوتی سنو آپ ایم اے جے کے ویب سائٹ پر جاؤ منسٹر ہوں افیرز انیومینیٹرز کی منیول ہے کتاب ہے کہ جو لوگ آپ کے گھر پر آئیں گے پہلی اپریل سے وہ کتاب میں کہہ رہا ہے رول 2.2.3 رول 2.2.3 رول 2.2.6 آپ جا کر دیکھ لو جس میں کہہ رہے ہیں کہ سب دسٹرک ریجسٹر ایک سب دسٹرک مجسٹریٹ آپ کے گھر کو آئے گا پوچھے گا ادار کانگ ہے بتاؤ پاسپورٹ ہے بتاؤ ڈرائیونگ لیسنس ہے بتاؤ پورٹ ڈالنے کا اپک کانگ ہے بتاؤ بتاؤ مکسہ یہ لکھا ہے نہیں لکھا بتاؤ میں جھوٹا ہوں یا آپ جھوٹ پیان کر رہے ہیں یہ کاغذ پوچھیں گے آپ سے آ کر انٹی آر کے نام پر ان کی کتاب میں لکھا گیا ہے کتاب میں لکھا گیا ہے جو انیومینیٹرز میانیول کو کہا گیا ہے میری عزیز دوستوں اور مزرکوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں اب ہوگا کیا ان بی آر جب ہوگا تو گھر پر آ کر یہ لے کے چلے جائیں گے نام وام لکھ کر اس کے بعد وہ جو سیکشن آفیسر سے کم ہوگا وہ اگر چاہتا ہوئے تو عبد الرحیم کے نام کے آگے ڈاؤٹفل سجر لکھ دے گا وارس پتھان کے نام کے بازو ڈاؤٹفل لکھ دے گا امدیاز جلیل کے نام کے بازو ڈاؤٹفل لکھے گا ہمارے کرنا ٹھکا کے صدر ان کے نام کے آگے ڈاؤٹفل لکھ دے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کیوں لکھے گا تو ڈاؤٹفل اس کی مرضی اس کا اختیار میں مزاق کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں سچ بیان کر رہا ہوں اس کی مرضی یہ لکھ دے گا اور کہے گا عبد الرحیم تو ڈاؤٹفل سجر لکھے گا اب اپنی شہریت ثابت کرو عبد الرحیم کو دھونڈنا پڑے گا کاغذ لانا پڑے گا دادا کا پردادا کا وجود دکھانا پڑے گا گل برگے میں چلیے وہ ہو گیا اس کے بعد گل برگے میں ایک لوکل ریجسٹر بنائی جائے گی اور گل برگے کی بلدیاں میں لوکل ریجسٹر چپکا دی جائے گی اور اس پر کوئی بھی جا کر کوئی بھی جا کر کسی کے نام کے آگے کہے گا کہ مجھے اس پر شک ہے کسی کے نام کے آگے مجھے اس پر شک ہے اور جب اگر میں جا کر کسی کے نام پر کہوں گا کہ مجھے عبد الرحیم کے نام پر شک ہے تو مجھے کچھ کاغذ دینی کی ضرورت نے صرف کہنا کہ مجھے اس کے نام پر شک ہے اس کے اوپر پھر عبد الرحیم سے پوچھا جائے گا چلی آئیے اب آپ اپنی شہریت ثابت کریے یہ خانون ہے اور اگر نہیں ثابت کریں گے تو میں نارسی ہو جائے گا ایک نوٹیفیکیشن ایسو کر دیں گے نارسی ہو جائے گا اور سنو آپ یہ جو کچھ ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں ان کی قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ دیکھ کر بیان کر رہا ہوں میں کوئی کہانی نہیں بنا رہا ہوں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر سنگ پریوار کے لوگ بی جے بی کے لوگ اگر مجھے جو کچھ یہاں پر کہہ رہا ہوں غلط ہے تو مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ کل یہ دوبارے رولز میں ان پی آر این آرسی میں لکھا ہوا ہے اور آپ ایک اور پانسی بات سن لیتیے اگر ملک میں ان پی آر این آرسی ہوگا پینسک ہزار کورڈ کا خرچہ ہوگا سکسٹی فائی تھاؤزن کروڑز کا خرچہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا سے اچھا اگر کام بھی ہوگا تو کم سے کم آٹھ کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے ایٹھ کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے یہ ایکسپورٹس لکھ رہے ہیں ماہرین لکھ رہے ہیں بہترین سے بہترین کہاں ہوگا آٹھ کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے جب یہ پڑھا تو میرے آنکھ میں آس ہوا گئے کہ اگر جس کو میں جانتا ہوں جو میرے رشتہ دار ہے جو میرے ہیدراباد کی اوٹر ہے جن سے مجھے محبت ہے جو آپ یہاں پر آئیں اگر خدا کی خصم اس میں سے ایک مسلمان کا بھی نام نہیں آئے گا تو میں کیا کروں بتاؤ اگر میرے ایک بہن کا نام نہیں آئے گا تو میں کیا کروں بتاؤ یہاں پر تو ماہرین لکھ رہے ہیں کہ آٹھ کروڑ بہترین سے بہترین کام ہوگا تو اسی لیے یہ ان کی سازش ہے اور جب کوئی جا کر ڈاؤنٹ فل سٹیزن لکھے گا کوئی آفیسر لکھ دے گا لکھے گا ضرور اس لیے کہ مسلمانوں سے نفرت اس ملک میں بھر دی گئی ہے کیا مثالیں دوں تمہارے سامنے کون کون سی مثالیں دوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پوڈوچری میں ایک ہماری بچی بیٹی گول میڈل جی تھی گول میڈل لینے جانا تھا پریزیڈنٹ آف انڈیا صدر جمہوریہ سے تو یونیسٹی کے لوگوں نے کہا کہ بیٹی تم کو ہم جانے نہیں دے سکتے اس نے پوچھا کیوں میں نے محنت کر کے گول میڈل جیتا تو انڈیا سی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارے سر پر ہجاب ہے کہیں تم جا کر پریزیڈنٹ کے سامنے سی ڈبل اے کے خلاف اتجاز دا کر دو گول میڈل بچی جیتی ہماری بیٹی جیتی آپ بتھائیں اور یہ لوگ کہتی ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یقینا پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور میں اپنی ماں و بہنوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں آپ کا بیٹا ہوں یاد رکھو یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے یہ ہماری بخا کی لڑائی ہے اگر اس لائے میں ہم پیچھ رہ جائیں گے تو تاریخ کبھی تم کو اور مجھے معاف نہیں کرے گی اگر زندہ رہنا ہے اگر حرکت نہیں کرو گے تو پھر زندہ نہیں کہلاؤ گے یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے جلی کی ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا کہ اگر آج تم احتجاز نہیں کرو گے تو کل تمہارے جنازے اٹھائے جائیں گے اگر جنازے اٹھنے سے پہلے حرکت کرو زندگی کا ثبوت دو احتجاز کرو بھارت کا سمیتان احتجاز کی اجازت دیتا ہے پور امن احتجاز کرنا چاہیے کوئی گور وائلنس نہیں ہونا چاہیے مگر خاموش بیٹھو گے تو تاریخ تم کو معاف نہیں کرے گی احتجاز کرنا ہوئے ساٹھ دن چلا اور تین چار مہینے چلائیں گے انشاءاللہ جرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں کہ اور چار مہینے احتجاز چلائیں گے گلبرگے کی عوام آپ چلائیں گے احتجاز میری مہور بینے میری مہور بینے آپ صرف ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ آپ احتجاز کریں گے الحمدللہ ان تمام مہور بینوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ہم تمام مردوں سے کہا کہ اب تم کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا یہ احتجاز جاری رہے گا ہمارے جنازے گر اٹھ کے لے تو اٹھ جائے ہم کو کوئی پروہ نہیں ہے جب پیدا ہوئے تو زمین کی خضا سب کو بننا ہے مگر جب تک زندہ رہیں گے در 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 کر مر 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 کر کسی سے خوف کھا کر اپنی شناخ کو کھو کر نہیں زندہ رہیں گے زندہ رہیں گے تو بھارت کے شہری بن کر رہیں گے اول درجہ کے شہری بن کر رہیں گے نہ موڈی سے ڈریں گے نہ شاہ سے ڈریں گے نہ عرصت سے ڈریں گے کسی سے نہیں ڈریں گے ڈریں گے تو صرف اللہ سے ڈریں گے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو اتجاز کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پورا من اتجاز کرنا ہے ورنہ یاد رکھو جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اگر آپ روئیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے آج ہم کو اس اتجاز کو آگے لے کر جانا ہے پورا من طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور اتجاز کرنا ہے اور یاد رکھئے کہ ہم نریندر موڈی اور عمید شاہ جیسے سیاست کے ماہرین سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ کوئی عام سیاستدان نہیں ہے یہ مجیوے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کے تیس سال آر ایس ایس میں گزارے ہیں آپ کا مقابلہ ایسے سیاستدانوں سے ہیں جو بھارت کے مستقبل کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ اتجاز کو جاری رکھئے اور اگر اس اتجاز میں ہمارے بچوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اگر میں گل پر گئے کہ اس جلسے میں ان ہمارے بچوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں کروں گا تو یہ سراسر نائنصافی ہوگی کہ ہمارے مسلمان بچوں نے پچیس نوجوانوں نے اس اتجاز میں اپنی جان کو خربان کر دیا بیس ڈیسمبر کو اتجاز ہوا ہے ایوپی میں اتر پردیش کے چیف فنسٹر نے کہا کہ اس کا بدلہ لیں گے ریاست کے چیف فنسٹر ہے اور بدلے کی بات انصاف کی بات نہیں کرتے تم نے سمیدان پر اوت لیا اور اتر پردیش کی پولیس نے چوبیس مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو شہید کر دیا خلاق کر دیا ایک بچہ تھا بجنور کا جو آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا جب کبھی کوئی میڈیا کے لوگ اس بچے کی ماں سے ملنے جاتے تو ماں کہی تھی کہ دیکھو یہ میرے بچے کا نماز فجر کے بعد زہر تک پڑتا زہر کے بعد اثر پھر مغرب پھر عشاء اس کے بعد کھانا کھا کے میرا بچہ سو جاتا اور کون تھا وہ بچہ تمہارا بیتا تھا تمہارا بھائی تھا تمہارا دوست تھا اس کو پولیس پہ گرفتار کیا اور دوسرے دن کسی دوسرے محلے میں اس کے جسم پر دو گولیوں کے لگی اس کی لاش مکی کوئی نہیں مانگا ایک بچہ جو اپنے ساتھ مہینے کے بچے کا دودھ جانے کے لیے نکلا بھائیں آنکھ میں اس کو گولی لگی ڈھیر ہو گیا بتاؤ یہ کون اس کا انصاف کرے گا جس نے سدرشن ڈھدی سپریم کورٹ کے جج سویک فائنڈنگ کمیٹی کو لے کر گئے تو سویک فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے چودہ سالہ مسلمان بچہ آ کر کہتا ہے کہ سدرشن ڈھدی جج صاحب یہ میرا شاہد ہے اس پہ جو خون لگاوا ہے نا وہ خون کیسے آیا مجھے پولیس نے گرفتار کر کے پولیس ٹیشن لے کر گئے اور میری پیٹ کے اوپر گرم گرم لوحہ لگایا تو میری پیٹ سے خون کے خوارے نکلے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جس نے سدرشن ڈھدی کی ریپورٹ کہہ رہی بتائیے آپ اب تک اکیس مسلمان جو گولی لگنے سے اس دنیا سے چلے گئے مر گئے ان کی پوسٹ ماتم ریپورٹ بھی نہیں دی جاتی آپ بتائیے کہ یہ حال کر دیا گیا اعتجاز ہم کرتے ہیں تو ہم پر گولیا بیدر میں ڈرامہ ہوتا ہے ڈرامے میں ایک معصوم پانچویں کلاس کی بچی ایک بیوہ کی بیٹی ایک بیوہ کی بیٹی پانچویں جماعت کی بیٹی ہماری اس نے کہا کس وزیراعظم کے خلاف کوئی بات کہی دی نہیں کہنا چاہیے اس کے اوپر انکوائلی اس کی ماں کو گرفتار کر لیے اسکول کے ہیڈ بسٹس کو گرفتار کر لیے اور مل سے غداری کا عزام لگا کر دو ہفتے جیل میں ان کو ڈالا گیا کیا صرف ڈرامہ کیا گیا تھا بچوں نے بچے اپنے ماں کی باپ کی بات نہیں سنتے شریر ہوتے بچے مگر میں آج اس قائص سے وہ ہماری بیوہ بہن کی بیٹی سے کہنا ہوں میری بیٹی اللہ تیری زمان میں اور تاثیر پیدا کرے تیری زمان میں اللہ اور تاخلق پیدا کرے تو بولے گی تو بڑے گی اور انشاءاللہ وطالہ وقت کے فیران نمرودوں کے خلاف ہم اپنی بیٹیوں کا سکائیں گے کہ بولو کہ آئے موقع ہو فیران ہو نمرود ہو یزید ہو دوری ہو بوجائے لو ہم بولیں گے تم کیا کروگے تم جیل میں ڈالو گے ڈالو جیل میں تم ظلم کروگے تم ظلم ہی کر سکتے تم نے بتا دیا کہ ایک بچی نے کہا تو اس کو جیل اس کی ماں کو جیل میں ڈال دیا اس کی ماں کام پرہی تھی میرے سامنے کام پرہی تھی جب میں جیل میں ملنے گیا کہہ رہی تھی کہ میری بچی کا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے بچی کا کون قیال رکھے گا کیا کہتا میں کونسا دلاسا دیتا میں اس کو وہ ایک میسٹرز کہہ رہی تھی اصد صاحب میرا بی پی بڑھ گیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جیل کیا ہم کو نہیں معلوم مگر نریندر موڈی اور بی جے پی نے ایک بیوہ کو اور ایک ضعیف عورت کو جیل میں ڈالا سیڈیشن کے کیس کے اوپر میرے عزیز دوستو اور گزرگو کیا ظلم ہے یہ کیا انصاف ہوئی ہے کہ گزرات میں جس نے تین تیس مسلمانوں کو کھاکا جس نے گزرات میں تین تیس مسلمانوں کو کھاک کر ہلاک کیا کوٹ نے سزا دی مبارک ہو مبارک ہو انصاف کرنے والو تم نے تین تیس مسلمانوں کو مارنے کے لیے سزا ہوئی تن سے کہا کہ تم مندر جا کر سیوا کرتا مبارک ہو مبارک ہو یہ مایا کوٹ نانی اور بابو بجرنگی جنہوں نے حاملہ مسلم مہیناؤں کے پیت کو کھاک کر ان کو مارا گوٹ نے سزا دی وہ پیل پر ہے مبارک ہو انصاف کرنے والو مبارک ہو اور ہمارے مقدر میں ہمارے مقدر میں ہماری بہنوں کو سیڈیشن کا چارج انیسے لگتا ہے اور ڈاکٹر کفیل کے اوپر ڈاکٹر ہے اور انیسے لگ جاتا ہے مبارک ہو مبارک ہو تم انصاف کر رہے ہو تم انصاف کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں مگر خدا کی خصم ہم نہیں بھولیں گے اس کو تمہارا انصاف تمہارا ظلم ہم نہیں بھولیں گے ہم اس کو یاد رکھیں گے ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے اوپر ہے انیسے اور ایک اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے جو کہتا ہے گولی مارو بریانی مت دو اور ایک منسٹر ہے موڈی کی کابینٹ کا جس کا نام انوراک تھاکور ہے وہ کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ان کے اوپر کچھ نہیں کوئی کیس نہیں کوئی کیس نہیں اور ہماری معصوم بچیوں کے اوپر ان کو پوچھ داز کی جاتی فورت کلاس کی بچیا ففت کلاس کی بچیا پولیس جا کر اسکول میں کوشٹننگ کرتی ہے تین تین گھنٹے بچوں سے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو سوچو کہ تمہاری اگر بیٹی اور بیٹے سے کوئی پولیس والا آ کر تمہاری خیر موجود کی میں تمہاری بیٹی سے تمہارے بیٹے سے سوالات کرے گا تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی میں جب وہ دیکھا ویڈیو میرے آنکھ سے آنسوں نکل گئے میں نے کہا اللہ اب یہ دن پہ آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معصوم بچوں کو پولیس پسٹرنگ کرے گی پتہ یہ آپ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے پولیس سکول کو جا کر پوشتی کس نے کہا تم سے بولنے کے لیے کس نے کہا تم سے یہ کہنے کے لیے ارے ظالم ہو یہ سی آر پی سی کے خلاف ہے یہ سی آر پی سی کا ون سکسٹی کے خلاف ہے کہ ایک مندرہ سال کب کم عمر کا بچہ اس کے ماں باپ کی غیر موجود کی میں پولیس سوالات نہیں کر سکتی مگر کوئی فکر نہیں ایک ایک بار نہیں تین تین بار جونائل جسٹس ایک رولز دوہزار سولہ کوئی فکر نہیں کیوں وزیر حضم کے خلاف کیسا بولے کیوں بولے موڑی کے خلاف اب سنو تم تم میں ہمت ہے تو میرے خلاف کیس بک کرو میں تو بولتے آرہا ہوں نا موڑی کے خلاف پارلیمنٹ میں بولا میں نے اور تمہارا منسٹر بولتا گولی مارو دیش کے قداروں کو تو کوئی آئی پی سی نہیں کوئی سی آر پی سی کا سیکشن نہیں لگتا اور وزیر آزم خاموش بیٹی ہے ہم منسٹر خاموش بیٹی ہیں ارے یہ کیا خاموش ہی ہے آپ کی وزیر آزم آپ کا منسٹر کہہ رہا ہے گولی مارو اس لئے میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ مارو گولی میں سامنے تمہارے کھڑا ہوں مار کے دکھاؤ گولی اور میں کہنا ہوں آج بھی پی جے پی سنگ پریوار کے لگوں سے اللہ نے مجھے ایمپی ضرور بنایا میں نے اپنی سیاسی زندگی میں پچیس سال میں اب تک کوئی پولیس کا سگری نہیں لیے اور انشاءاللہ اللہ نے جہا تو کبھی نہیں لوں گا مارو نہ پیارے مکیلہ پھر تو آؤ نہ پیارے میں بھی دیکھنا چاہ رہا کون شی گولی کے اوپر گولی ماریں گے کتنوں کو ماریں گے بتاؤ کون غدار ہے تمہاری نظر میں ہوئی اسی غدار ہے تمہاری نظر میں عبد الرحیم غدار ہے تمہاری نظر میں ہم سب غدار ہے مگر یاد رکھو گولی مارنے والوں تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہمارے سینے تمہارے سام میں کھڑے تم گولی مارنے کی بات کر رہے جام ملیا میں تیس جنوری کو جام ملیا کے بچے جروز نکال گئے ستی آگرہ کر رہے ایک رام بھد چلا گیا گولی مارتا ہے اور فورن میڈیا میں آجات ہے نہیں وہ تو بچہ ہے جو رائن ہے تو پھر پیدر کے جو بچوں نے کہا تھا کہا گئی تمہاری محبت وہ ہندو تھا تو سے محبت اور وہ بچے مسلمان کی اولاد تھے تو ان سے محبت نہیں میرا جرم یہی کہ وہ مسلمان ہوں یہی میرا جرم ہے اب کھل چر بولا جائے گا الفاظ کو چاپ کر نہیں کہا جائے گا اور سل لو انگریس پاکی اگر تم یہ سمجھ ہو کہ صدق دی روی سی کی آنے سے فرقا پرستی بڑھتی ہے تو بھار میں جائے تمہاری فرقا پرستی بھار اپنی چونتی پر رکھتا ہوں تمہاری باتوں کو بات ہوگیا تمہاری ضررت نہیں ہم کو ہماری بربادی کے راز تمہاری دستان تمہارے گھر سے شروع ہوتی ہے اور مائک مرگے کی عوام سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ہے تم کو کسی سے گرنے کی ضررت نہیں ہے تم کو کب تک دروگے کیا کیا کانگریس نے کہ نہیں نہیں ہو ایسی آئے گا رہا ایسی جب تک زندہ رہے ان تمام کو ایسی بلا کر مرے گا یہ نہیں بول لہ وہ نہیں بول لہ تمہارے آنے سے رس س فائدہ ہوتا تو پھر موڈی کیسے جیتا 300 سی میری وجہ سے پوچھو آپ اپنے آپ سے جواب دو کہ کیا گل پر گئے کی پارلیمنٹ کی سی پر آپ نے کھرگے سا کوٹ نہیں دیا آپ نے بیجے پی کوٹ کیا یہاں سے بولو جارو مات کیا تم نے بیجے پی کوٹ دیا کھرگے سا کوٹ کیا پھر کیسا جیتی بیجے گریبان میں گندگی بھری بھی ہے مہا سوا کرو گردن جو موجی ہو گئی کم کرو چھکے دیکھو نظر نیچی کرو تمہارے پاس اختیار نہیں ہے کبھی آئے گا انشاءاللہ او تعالی ارگل پر گئے انشاءاللہ او تعالی تاریخ مرغم کر کے رہیں گے میں آپ تمام سپید کرنا ہوں کہ آپ ہم دیوانوں کا ساتھ دو آپ نے برس اخت مندوں کا ساتھ دیا یاد رکھو گلبر میں کی عوام میری سندار مار بہنے مجھے معاف کر نا گر میرے الفاظ آپ کو غلط میں پیغان دے رہی ہے پتانے کا مصد یہی ہے کہ منزل اخت مند نہیں ملتی کیونکہ دماغ بولتا موڈی سے لڑے گا دماغ بولے گا شاہ سے لڑے گا دماغ بولے گا مر جائے گا دماغ بولے گا جیل کو جائے گا دماغ بولے گا رہے کتوں سے مقابلہ کرے گا دل بولے گا رہے ہٹ بازو اب موت کے لیے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں میں گھڑ گھڑ کر زندگی نہیں گزار سکتا میں بار بار پلک 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 نہیں دیکھ سکتا کو نارا کو نارا اب کوئی کچھ آنے والا نہیں ہے نہ آسمان سے پریشتے آئیں گے نہ زمین سے کوئی نکل کر آئے گا اس ملک میں ہم کو اپنے فینس لے اپنے قوت ہاتھ کے اوپر سمیدان پر بھروسہ کر کے ایک سیاسی قوت برانا پڑے گا یہ جاں جو چل رہا ہے نہ یہ سی قبل قائد جاں جن پیار اگر سی قائد جاں جو چل رہ ہے اس سے سیاسی طاقت حاصل کرو اس ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے منزل کو تو پالے مگر جو اصل چیز سے محروم ہے برسوں سے ہم اس کو دھرک ہو دیں میری زدہ اور ماں اور بھینوں میں بی جے پی کے لوگوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بار بار تانہ مارتے ہم کو کہ بھارت میں تم بی جے پی سنگ پریوار کے لوگ بولتے کہ سب سچا دیس مسلمانوں کے لئے بھارت ہے بھائی سار ہم کیا کرائے دار ہیں ہم کیا آپ کے رحم و کرم پہ رہے نہیں پیارے تاریخ یہ ہے سچائی یہ ہے مسٹر شاہ کہ جب ساری کائنات کی اب ہمارے اب آپ کی اب سب کے پپا سب کے ڈھائی جب اللہ نے ان کو کہا جاؤ زمین پر تو ہمارے اب بھانت میں خدم رکھے اور ہمارے اب کا نام حضرت آدم علیہ السلام جب اب زمین پہ خدم رکھے جب اب زمین پہ خدم رکھے تو زمین کس کی ہوئی زمین کس کی ہوئی بولو زمین باپ کی ہوئی نہیں ہوئی جب باپ کی زمین ہے تو باپ کی جائدات میں نہ بیٹی کو معلوم کیا جا سکتا نہ نہ بیٹی کو معلوم کیا جا سکتا یہ میرے باپ کا ملک ہے اور کوئی طاقت مجھے یہاں پر دوسرے درجے کا شہری نہیں بنا سکتی آپ ہم سے کہہ رہے نہیں نہیں ایسا نہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس احتجاج کو اور لمبا لے کر جانا ہے اس ملک میں فرقہ پرستی اتنی بڑھ چکی ہے الیکشن اگر جیت نہ ہے تو چاہے کانگریس ہو عام آدمی پاتی ہو بی جے پی ہو یہ سب یہ کوشش کر رہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے بی جے پی رام کا نام لیتی تو عام آدمی پاتی ہنمان کا نام لیتی تو کانگریس کے لیڈر ابھی پچاس سال کے ہونے والے مگر نوجوان ہیں اگر انہوں نوجوان تو میں ہمیشہ کے لیے جوان آئی 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 مائی بیردیز وائد بک مائی ہارتیز جنگ اب آپ پتائیے وہ کانگریس کے لیڈر بولتے کہ میں بھگوان شیفت کا بھگت ہوں ہم کیا بولیں گے ہم کیا بولیں گے تو کانگریس بولیں گے کچھ مک بولو میان خام موش پیٹھو کچھ مک بولو اگر کچھ بولیں تو ان کو فائدہ ہوتا ارے دیوانے سب فائدہ اُڈھا لیے تیر کو کیا ملا تیر کو کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا گلاب جامون بھی نہیں ملا کچھ نہیں ملا ہاں ایک چیز ہمارے پاس ہے دبا کے گل برگے کی تانی کھاؤ دبا کے کھاؤ دو پر میں کھایا اپنو رہیم کے پاس میں کھول مزے کیجئے پوچھ کے پوچھا ملا بتاؤ نمبر ون ہے یا نمبر ٹو ہے جو ہلے نہیں صاحب ہے نہیں نو پرابلا کیا ہے آپ کے پاس دیکھی آپ نے کہ آپ پاٹی نے کہی دیا ہنوان کی ہم بکت ہیں بی جے پی رام کی بکت ہیں کانگریز شوا کی بکت ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو فخر سے بولو ہم مسلمان ہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں بول سکتے جو منجلس بھی بولے گی کہ ہم بھارت کے مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں سمیدان کو مانتے رہیں گے اور بھارت میں پہسکتے ہیں مسلمان ہم اپنی لڑائی کو سمیدان کے دائرے میں لڑائیں گے یہ عظم لے کر آپ کو اتھنا یہ پیغام آپ کو میں دینے آیا ہوں کہ آپ خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا شاہین باغ کی ہماری ماں کو سلام اللہ ان کو سرامت رکھے عمید شاہ نے کہا کہ آپ آ کر مل سکتے تو پورے شاہین باغ کی ہماری دادیوں نے نانیوں نے کہا کہ شاہ ہم کل دو وجہ آ رہے تو بارمنٹ بولی نہیں نہیں آنا تو ہمارے بھی ضعیف ماں ہیں دادیاں نانی الحمدللہ لوگوں نے نہیں ہم آ رہے اور جس کسی کو مارے ساتھ چلنا ہو آپ دلی کی پولیس پریشان بہرال میری عزت دار ماں اور بہنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کیا یہ پورا ہزاروں کا مجمع سیدہ ملے کے خلاف ہے یہاں بھی وہ لوگ آئی کیا آپ سیدہ ملے کے خلاف ہیں کیا آپ انپیار کے خلاف ہیں کیا آپ انرسی کے خلاف ہیں کیا آپ موڑی کے خلاف ہیں کیا آپ مرکہ پرستی کے خلاف ہیں کیا آپ سکلیزم کو مضبوط کریں گے کیا آپ سکلیزم کو مضبوط کریں گے تو میرے عزیز دوست وارمت رکھو ایک اجاز کو پورا منطلی پیسے جاری رکھئے میں پھر سے عبد الرحیم صاحب پر تمام جسمی رہا دا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ